تو جی پیارے بہن بھائیوں ہم نے جو اپنے نیو دو گھر ہیں وہ سبا کے امی ابو کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اب دونوں گھروں میں جو ہے نا وہ سبا کے امی ابو رہنے گے وہ سبا آپ کے نا ابو کا فون آیا ہے آپ کی جو بہن نسوئے اس کو نا کتوں نے کاٹ لیا ہے آپ اپنا سمجھ کے اپنا گھر سمجھ کے جو ہے نا اس کی حفاظت کریں گے اس کی دیکھ بھال کریں گے زین کے جو ہے نا وہ امی اور مامو آگئے ہیں تو آپ کو مبارک آپ کے امی جان بھی آگئی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں جی خرید سے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہیں جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے جی تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی ماشاء اللہ سے میری سبہ رانی کے سر میں اتنی زیادہ درد ہے نا اتنی زیادہ درد ہے اتنی زیادہ ہاتھوں میں ناک میں کان میں ادھر ونگوں میں سر میں نہیں ہوتا جتنی ہے اس کو ماتھے میں درد ہے سبو درد ہے یا واقعی مزاگ کی تھی بیٹھی اڑی درد دے میکھے بیچینی کیا ہون دیا باتے نمی نمی نکتی ہے بیچینی آپ کو پتہ تھا ہے صبح سے کمرے میں باند کیا آپ لوگوں نے مجھے ہاں جی صبح سے میں نے سب کو باند کیا کمرے میں کیونکہ سی سی ٹی وی والے کیمرے والے تھے وہ کیمرے ٹھیک کر رہے تھے پورے گھار کو چیک کرنا تھا ویرنگ وغیرہ تو اس لیے امی جان ابو جان سب کو میں نے کمروں کے اندر باند کر دیا اور یہ جو ہیں اپنا سکون سے سوئے رہے آپ تو پنکھا چلا کے سوئے رہے آپ کو باند کرنے اس میں اب ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا ایک کام آپ خود ایسے کرو اور پھر قصور آور جب پنکھا لگا کے دیا بلہ چلا کے دیا لائدہ سے کمرہ دیا اس کے اوپر صوفے لگے ہوئے تھے ہر چیز پھر اس کے بعد یہ کہہ کہ ہمیں قید کر کے رکھا ہوا ہے یہ کتنی بڑا ظلم ہے یہ ہزمن کو بیشتی کرانے والی بات ہے جب بھی لوگ سٹارٹ ہوتا ہے ہزمن کی دیشتی کرنا چلو کر دیتی ہے شہر جا رہے ہوں کیسا لگا ہمارا مگرات شہر جا رہے ہوں ہاں جی جا رہا ہوں ڈائی سٹھ سیرپ ڈائی سٹھ سیرپ پینا ڈال کا پتہ پینا ڈال کا پتہ اور اور فروٹس لینے ہیں افتاری کے لیے اس کے بعد فروٹس لینے اس کے بعد کوئی بتل شتل لینی ہے جوس والی اس کے بعد جو ہے پتہ کیا لینے ہیں سموسے لینے ہیں اس کے بعد جو ہے نا سبزی لینی ہے اس کے بعد جو ہے نا گیس بھروانا ہے یہ کام آپ کو سارے کوئی یاد نہیں ہے آپ کو صرف اپنی پینا ڈال یاد ہے اور آپ کو اپنا ڈائی ایسٹ یاد ہے بات آجا گھار کے سودے اس نے بلکل بھی نہیں بتایا جو میں لینے جا رہا ہوں وہ اس نے بلکل نہیں بتایا اس کو گھولی پینا ڈال اور یہ چیزیں یاد ہے خدا تکو کوجنک چیزیں بتائی ہیں اوہ کامرہ سب چیزیں بتائی ہیں سلمر بھروانا ہے آلو لینے اب بھی دیکھیں جی ہمارا کامرا کتنی وی آئی پی ریزولٹ دے رہا ہے یہ دیکھیں بلکل وی آئی پی بات رڑا پہ گئے یہ تیرا رڑا مکسی سہی ڈال کیا آج تیسرا دن ہے دوسرا دن ہے گولیاں ختم ہو گئی آج تیسرا دن ہے تو طبیعہ ٹھیک ہے نا ایمت میری بات سنو پورا ٹریٹمنٹ کروانا ہے یا نہیں کروانا یہ مجھے بتا دو بات داکٹر نے مجھے کہا دو دن دیکھنا اس کے بعد اگر طبیعہ ٹھیک ہو تو نہیں آنا اگر طبیعہ ٹھیک نہ ہو تو آپ پھر نے آنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے طبیعہ ٹھیک ہے تو بس پھر نہیں جانا چلیں جی زین آجاو زین آجاو آپ جو ہے نا وہ گیس سرنڈر نکالو ٹھیک ہے اس کو ڈھگی میں ڈالو چلیں پھر جلدی سے اپنا کام کر کے ہیں اتنی جلدی کھول بھی لیا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اچھا جب بھی ہم بھروانے جاتے ہیں نا سبق گیس اچھا یہ ڈانگڑا میرے کتے چاہیتے ہیں اندھی پیا میں ہاں اچھا جب بھی میں آپ کو بات بتا رہا تھا جب بھی یہ گیس سرنڈر بھروانے جاتے ہیں نا تین کلو پڑا ہوتا ہے کبھی ساڑھے تین کلو کبھی ڈھائی کلو یہ ہار ٹائم یہ ہے نا یہ گیس پڑا ہوتا ہے میں اس لیے بھروانا ہوں کہ کہیں دو کھا نہ ہو دو کھا نہ مل جائے ہمیں اس لیے چلے جائے یا لے جائے دھنیا سبزی اچھا کیا دیں گے منشی آپ نے چلنا ہے تو بیٹا آجو آپ بھی گاری کی سیار لے لو منشی کے دن جو ہونا وہ بلکل ختم ہو گئے جی وہ یہ بات ہے کہ جتنا منشی بھائی کا نصیب تھا تو منشی بھائی نے کھایا اپنا نصیب کھایا کسی کا کچھ بھی نہیں کھایا تو دوسری بات یہ کیا منشی بھائی کی ہو رہی ہے جی ہمارے گھر سے چھوٹی کیونکہ کام کاج بغیرہ جو ہے وہ اب ختم ہو گئے میرے گھر میں تو وہ جگہ بان رہی تھی وہ بھی آپ کمپلیٹ ہے دو تین دنوں میں تو منشی بھائی جو ہے نا وہ جا رہا ہے اب کیا آپ لوگ نے اتنے لوگوں کو گھر جو اپنے گھر کیوں رکھا ہوا ہے ہاں تو وہ کام کر رہا تھا بھی کام ختم ہو گیا تو بس وہ جا رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یار دیکھیں ہم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے اب کسی اور کے گھر میں تو نہیں رکھا ہوا جو اس کو تکلیف ہو بات یہ ہوتی ہے بات بندہ کرتا ہے تھوڑی سوچ سمجھ کے آپ دیکھیں ان کو پتہ ہے ہمارے گھار ادھر کام کر رہے ہیں میسٹری اس میں منشی بھائی دیکھتا رہتا ہے سمان مگواتا ہے کام کرتا ہے زین جو ہے وہ کیمرہ میں نہیں کرتا ہے بچوں وغیرہ کو اٹھاتا ہے اس کے بعد باہر کے کام شام سبزی شبزی یہ وہ کوئی چیز سعودے سوادے لینے وہ لے کے آتا ہے ٹھیک ہے تو اب مامو جان جو ہے وہ سب بھائیوں نے مل کر اس کو رکھا ہوا کس چیز کی ہسی آ رہی ہے آپ کو کچھ نہیں آ رہی نہیں کوئی ہے تو صحیح مسئلہ کچھ نہیں ہے اب ہسنے میں سیریس بات کر رہا ہوں آپ ہسنے پہ لگی ہوئی ہو کمال کی بات ہے یار آپ پہ یار ایک بات ہوتی ہے اس پہ جب ہسنے والی بات ہوتی ہے اس پہ تو ہستی نہیں ترہا موڑ بنا ہوتا ہے جو بات ہسنے والی ہوتی نہیں اس پہ خان خواہ جو ہے نا یہ ہس دیتی ہے تو دوسری بات بات چلی گئی ہے چلو یار آپ پنجلوں کیسا لگا میرا مزاق شاہ بھی دیتا ہوں یا دگی میں رکھو یا کمال کی بات عورتوں کا نا بس اللہ ہی حافظ ہے جی میری پیاری بہنوں کا دگی کھولو اس کو رکھو جائے سلندر وہ میں بتا رہا تھا کہ مامو جان جو ہے نا مامو جان کو ہم سب بھائیوں نے پانچوں بھائیوں نے رکھا ہوا ہے سب تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو دیتے ہیں مہینے کے بعد سارے سیلزی دیتے ہیں تو وہ پورے گھر کے شام کو جانا چوکی داری کرتا رہتا ہے چلے آپ کو پتہ کتنے زیادہ جو ہے نا وہ مسئلے بنے اس کی وجہ اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی رکھی ہے ہاں منشی بیٹھو پھر چلے ہاں بھی لے اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جاؤ کھیلو میں بیٹا جا رہا ہوں سبزی لینے اور گیس بروانے اور ادھر شہر جا رہا ہوں میں ادھر نہیں جا رہا ٹھیک ہے الحمدللہ جی ہم جو ہے نا وہ گھر پہنچ چکے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولتے ہیں جی ٹکی ٹکی میسیجی نکالتے ہیں ہم سمان یہ دیکھیں ابو امی کے لیے مینگو جوس اپنے لیے نا پیٹ درد کے لیے سپرائٹ وغیرہ اور یہ جو ہے نا یہ انار والی بوتل اور یہ جو ہے نا نیکسٹ کولا والی بوتل یہ میں نے کہا جوس جو ہے نا یہ بچوں کے لیے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں گیس انڈر بھروالیا تھا نا چلو ٹھیک ہے لے آؤ سارا سمان اور اندر بھی پڑی ہے نا سبزیاں وغیرہ وہ پہلے نکال دے سبا اگر نراز ہو جائے گی اس کو کہیں جلدی سے کٹو بناو اب آبا فرید چلائی تھی اسلام علیکم سبو والیکم سلام وات کیا ہے میں تو کوجھ نہیں آکھا سبو میں کوجھ آکھیں میں نے نا منشی سے سمان میں لے کے آئے نا بوتل وغیرہ ان بولانڈے سے ہیں تو بوتلیں وہ فرید کے ساتھ گیا میں نے کہا دیکھو فرید چلی ہوئی ہے یا باندھ میں نے کہا چلائی تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہی بات کی تو آپ کو فرید چلا گئی اپنے آپ کوئی تو ہی سمندات سمجھتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسا کوئی ہے یہ تو بہت خیر حقیقت میں بات کر رہی ہو آپ یہ آپ نے سچی بات کی ہے واقعی سبو کتنی اچھی ہو دیکھو آپ میرے بارے میں کہہ رہی ہو کہ مجھے آپ جیسا ہسپنڈ نہیں ملے گا ہاں ایسے ہی بول دیوں نا مجھے بھی پی گئی ایسی نہیں ملے گی جیسا خالی مردی آپ نے بتایا تھوڑی ہے کہ فلان سبزی لے ہو جو جب بولو گی نہیں میں یا گاجرہ لے آؤں گا یا گھو بھی یا کریلے یا اس طرح کے سبزیاں لے کے ہوں گا کیونکہ قدو ساوی توریہ تو ہم نے بنائی ہے بھنڈی بھی بنائی ہے اب یہ گھو بھی اور مطر بنا لو ہاں ہم سارے ملکے نا آپ کا ساتھ دیں گے اور جلدی جلدی بنا لیں گے ٹھیک ہے سبو یہ وہ سستی لیے کچھ وہ مہنگی تھی وہ سفید والی کچھ مہنگی تھی سلنڈر اچھے طریقے سے لگانا پتر ہاں جی پورا چوبیسو کا بھروا کے آئے ہیں ملشی بوتلہ سارے رکھ رہی تھی کتھے رکھ رہی تھی اتھے رکھ رہی تھی ماشاءاللہ تم ہی ڈاٹھا سمجھتا رہی خود ماشاءاللہ تیرے اکل بہتری نے سارا فریج کے اوپر رکھ دیا جی اس نے بوتل یہاں پہ آپ تھنڈی ہو جائیں گی کیا تھا یہاں رکھنا کتنی گال ہے پتر اتم بسم اللہ رحمت اللہ یہ تو فلہ سارا اسمان رکھا ہوا ہے ہاں آپ ایسا کرو یہ یہ والا فریزر چلا دو منشی ساری گوتلیں رکھ دو سا ٹوٹل ٹوٹل رکھ دو ایسا ہی ڈال دو بس ہاں لیکن یہ گرانہ نہیں ترپیب سے رکھو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی ماشاءاللہ میری رانی نے جو ہے نا وہ سبزی کاٹ نائی سٹارٹ کار بھی دیئے کتنی اچھے والی ہے اچھے کافی میں نے اپنے دوستوں سے بھی پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ہماری بیوی ہے نا مطلب ہار ٹیم غصے میں رہتی ہے میں نے کہا میری بیوی تو ہار ٹیم ہیپی رہتی ہے کچھ رہتی ہے کہتے ہیں تو میرا دوست کہنے لگیا کہ احمد بھائی آپ کی تو لائف پھر جنت جیسی ہوگی میں نے کہا جنت سے بھی بڑھ کر رہا ہے لگوں میں اتنی ہیپی ہیپی لائف میں آپ کو کیا بتا تو میرے دوست میں کہنے لگ گئے کہ احمد ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ ہماری بیویوں کو اللہ پاک ہدایت ہے میں نے کہا میں شاہلہ بھائی میں آپ کی لئے دعا کروں گا تو آپ وہ میری ویڈیو دیکھیں مجھے کہتے ہیں احمد تیرے تو تیری والی تو ہماری بیویوں سے بھی بڑھ کے ہیں اس کا مطلب کہ آپ میرے گی لے کرتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے بیلوگ دیکھ کے اندازہ لگایا میں نے بتایا نہیں میں نے کہا میری بیوی اچھی ہے تو اس ٹیم تو انہوں نے مان بھی ہی ریزو بان پہ لیکن جب بیلوگ دیکھے بیویوں کے بات میں نے کہا واہ تیری بیوی تو ہماری بیویوں سے بھی بہت ہے سٹیپ لیدر اندر رکھا ہوا بیٹا بیٹا بیڈروم کے اندر علماری کے اندر کیا ہے ہوں گے ہم کام کرواتے ہیں میں نے کام کرویے ساں دیکھ کرویے نا بیٹھا کیا کرنا نہیں کس چیز کے پکوڑے بناو گئے آلو لے کے آئے تھے میں نے کہا نہیں تو اس کو بولنا چاہیے تھا کہ یار آلو کیوں بھول گئے چلیں ابھی کسی کو بھیج کے نہ لے آتے ہیں یعنی کہ اس کا لہجہ چیک کرو یار اگر مجھے کوئی چیز بھول جاتی تو کیسے غصہ کرتا ہے نہیں نہیں دیکھو آپ نے کتنی عجیب طریقے سے بولا یار ایسے نہیں بولنا چاہیے روزہ ہے آپ کو میر جے بھی روزہ ہے میر جے بھی روزہ ہے کیسا لگا آپ کو میرا مجاک اچھا بتاؤ کیوں نہیں لے کے آتے یار میری مرضی میں گھنوہ نہ گھنوہ میں گھردہ مالکہ میری مرضی دیڑ دو کلو آلو لے کے آئے ہیں وہ پڑے ہوں گے اب وہ گل گئے ہیں تو ان کو پھینک کے اب دوبارہ لے یار اللہ دن آمان پشا کا نگلیاں سارے پکا رکھا رکھا رہے ہیں اچھا آلو نہیں لے کے آئے نا اور آپ نے بولے تھے آلو جب صبح سبزی کی بات ہوئی ہر چیز کی بات ہوئی دھنیا آپ نے آخری اینڈ میں زین کو دھنیا کا بھی آپ نے بولا چلو میں دیکھ لیتا ہوں اگر نا آلو بولے پھر پھر سزا سزا پہلے سزا یہ ویڈیو چل رہی ہے سزا جزا کا بندوباز کرو مارنا نہیں ہے اور ایسے لفظوں سے جو ہے نا وہ سزا دینی ہے مانو نا اگر آپ سچی ہو میں نے کہا ہے منشی سے بھی پوچھ لو زین سے بھی پوچھ لو آپ نے کہا ویڈیو ثبوت پڑی میں ویڈیو دیکھ لیتا ہوں اگر آپ نے کہے ہیں آلو پھر تو ٹھیک اگر نہیں کہے تو پھر بتاؤ کیا کرو گی آپ جو کہوں گا وہ کرو گی آپ کو مجھے چھوڑ جو میں چھوڑ جو ہوں کیا آپ کروں گا تو پھر اللہ استغفر اللہ کیسا اس کا دماغ خراب ہے یار افسوس ہے مجھے اس کے لفظوں پر اس نے کیا آپ بول دیا میرے تو سوچ دماغ بھی اس جگہ پر نہیں جاتا یار کیونکہ ہم تو گھر بسانے والے ہم گھر اجارنے والے نہیں ہیں اس نے پتہ نہیں کیسی بات کرتی یار ہائے اللہ گاڑی کو میں لاک لگا لوں اب دیکھو تیرے اس پسات امی بھی آگئی ہے ادھر زین بھی جوڑ رہا ہے میں بھی جوڑ رہا ہوں منشی بھی آرہا ہے ایک پانچ منٹ کا کام ہے سارا ہو جائے گا پہلے ہی چلانے چیخ نے اتنی دھاڑے مانے چلکا دیتے ہیں چھو کرو میں نے آپ کو کچھ کہا ہے میں صرف یہ کہا کہ گھو بھی کیوں لے آئے بات اس بات کا پر کیا سے کیا بنا دیا آپ نے گھڑائی پر مجھوڑ اپنا ہوتے پر جماعت ہوگا ڈیڈا ڈاڑھا چنگا موڈے میرے لڑائی تے موڈے تاں لگتا پہ تیرے موڈے زین تو یاروانی آلو گھے نا سونا پیسے تیرے گنہ حسن پہ وانی سو دھاڑی کلو دیسے نو گھڑی دیا ڈیڑھ کلو ہاں جی کہیں جی را ڈیڑھا دیا اچھا توں گھڑیا جتنا نوے ڈیڑھ دو کلو گھڑیا پیاس کے سی مہانگے دیسے پیاس بیس ڈیس کے پیاس لیا باس ٹھیک ہے یہاں پہ سیمیاں رکھی ہیں یہ سیمیاں کب کی رات کی سیمیاں ہیں اب نہیں کھانی سیمیاں تو پھر بیٹا کیوں اٹھواتے ہو جب جو گاری کچابی نہیں ہے کیا کرنی کیا ہے آپ نے وہ زین بھئی کے پیاسے والوں لینے گیا ہے آئے گا پھر لے لنا یہ بسکٹ اس نے نکالے ہوئے ہیں یہ بھی آپ پتہ ہے میں نے یہ کیوں چیزیں لی ہیں کہ بچوں کو باہر نہ جانا دیا کرو اب بچوں کے لیے جوس بھی آگیا ہے اب بھی آپنا چیز لینے نہیں جانا بھائی بوتل پینی ہو جوس پینہ ہو ہر چیز نا ادھر فریج میں ہے آپ یہاں سے پیتے رہنا باہر نہ کتے وہ سمیہ کو بھی کتوں نے کٹا ہے آپ نے دیکھا تھا نا لیکن یہ تھوڑے دن ہے نا پھر تو عید کے بعد انشاءاللہ یہ سکول جائے گا نا صبح صبح سکول جائے گا دو ڈھائی بجے تین بجے واپس آئے گا ڈھائی صحیح ہے کرتے ہیں اس کا جاتلا ہاں جی جو سارا دن دن کمک آتا ہے نا پھر بتا چلے گا حسن جانی کو دیکھیں جی حسن جانی میرا شہزادہ کیسے سو رہے حسن حسن سوڑیں سوڑیں نید ہے شہزادہ کو میرے پتر کو ماشاءاللہ آئے بہ منشی منشی آج تری آخری رات ہے منشی کی آج آخری رات ہے جی صبح منشی ہم سے بچھڑنے لگا ہے تقریبا چھے مہینے کے بعد ہم سے بچھڑ کے اپنے گھر جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ منشی خوش ہے یا نہیں ہے منشی بتایا گا منشی آپ کتنا خوش ہو ماشاءاللہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو اور کیسا لگ رہے آپ کو ہاں ناللہی پی ہاں ناللہی پی کیت کون کیمی ویسا کیا آئے آئے مزاک حسی کھوانا پیوانا لڑانا بھیڑانا مزاکا شزاکا ہوں جا کون ہاں ناللہی پی ہاں ناللہی پی کیا تھی پس یہی چیز ہے میں بھائیو وہی چیز ہے کہ الحمدللہ کھانا پینا حسی مزاک زیادہ تار حسی مزاک جو ہوتی ہے یہاں پہ انسان کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی پتہ نہیں چال رہا ہے ادھر کیسے گزر رہی ہے ہمارا رین سین کچھ اس طرح سے ہے نہ ہم مطلب کہ بورنگ ہوتے ہیں کبھی نہ کچھ ہوتا ہے سبا کی وجہ سے مزاکیں مگرہ کرتی رہتی ہے ہمیں ساتھی رہتی ہے یہ ساملے ہماری سکول کی ٹیچر ہے پیاز والے میں تو بنا رہی ہو اپنے کے لیے پیاز والے پکوڑے ہمارے وہی یالو والے جو کال آپ نے ٹیسٹی پکوڑے بنائے نا ویسے پکوڑے بنائے کالالو والے پکوڑے ٹیسٹی تھے ہاں جی ٹیسٹی تھے لیکن پیاز والے کتنی مزاکت تھے وہتو بہت زیادہ ٹیسٹی تھے جو آ جائے آپ کا مبارک جو ہے مبارک آپ کے آپ امی جان بھی آ گئی وہ بھی ہمارے ساتھ جانا افتاری کریں گی سیاری کریں گی آنے کی باری جو آ چکی ہے اور ابھی جانا مسالیں بگر تو میں نے سارے کٹ لئے ہیں ابھی پکوڑوں کا جو ہے وہ مسال ہے ریڈی ہو رہے ہیں مطلب کہ سالم بنانے کا مسال ہے ریڈی ہے اور پکوڑے بنانے کا مسال آج میں نے وہ بنا رہی ہوں اور الحمدللہ آلو کی کٹ کر لئے ہیں اور مجھے نا کل سے پیاز والے پکوڑے بہت زیادہ پسانتا ہے تو آج میں نے پیاز بھی دو تین کٹے ہیں کل میں نے دو کٹے تھے لیکن آج تین چار کٹے ہیں الحمدللہ پپا شکا جو ہے نا بنانا شروع کر دیا ہے اور آج الحمدللہ ہمارے گھر آ چکے ہیں مہمان زین کی امی اور زین کے جو ہے نا مامو اور زین کا چھوٹا بھائی ابھی جو ہے نا جلدی سے سوری افتاری کا زمان رہی کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی روزہ ہے نا تو سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں پھر جو ہے نا جلدی سے سیاری تیار کرتے ہیں وہ بھی روزہ افتار کریں گے اور ہم خود بھی روزہ افتار کریں گے ماشاءاللہ جی سارا سورٹ جو ہے نا اس نے کٹھا کر دیا ہے ٹوٹل وان ٹوال اب پہلے کیا بنا رہی ہو سبزی پہلے پکوڑے ادھا سے مسالہ بھی چھا دیتی ہوں سب سے پہلے جی ہم پکارے پکوڑے پکارے پکوڑے پکارے پکوڑے پکارے پکوڑے اچھا آج گھی ہمارا ایک نمبر ہے کیا کچھ سوڑا ہے 2 نمبر اچھا یہ شیڈوں پہ سارا پانی ہے نا نہیں پہلے 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 اوپر سے وہ پگلا ہوا آتا ہے نیٹ باندھا ہے نیٹ باندھا نیٹ چلا دے نیٹ چل گیا چل گئے چل گئے ہو اچھا اس میں ابھی سالن بنا رہی ہو جی ٹھیک ہے ایک میں سالن اور ایٹ میں پکوڑے ٹھیک ہو گیا ہمارا سالن پھر آئے گا ایک سالن پھر آئے گا ایک سالن پھر پکوڑے ہمارا سالن پھر آئے گا وہ بھائے گیا سل کو چھتے ہیں ٹھیک ہے 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 ۶ میں نے آپ سے پوچھا جی ہم ہے جی پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے نا قرآن پاک کا توفہ جو ہے نا وہ امی جان کو دیتے ہیں جس سسٹر نے اید کی خرچی دی تھی نا آپ کو اس سسٹر نے کہا کہ امی جان کو اور اپو جان کو جو ہے نا وہ قرآن پاک بھی جو ہے وہ گفت کرو توفہ دو تو اپو جان کو کل دے دیا تھا آپ تھی نہیں تو یہ سسٹر کی طرف سے نا آپ کو قرآن پاک کا توفہ بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ سے بڑے لفظو والا ہے اور یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لفظو والا ہے تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاک جب پڑھیں گے تو کت بھی زیادہ اس بہن کو سواب ہوگا جس نے یہ ماشاءاللہ سے گفت کیا ہے اللہ سے اجل دے ہوئے جاؤکوں اللہ سے بھیر دے ہوئے قرآن پاک دے ہوئے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نا اب انہوں نے دیا ہے نا تو انہوں نے کہا اس کا حدیعہ حدیعہ بولو اس کا حدیعہ کتنے ہیں ایسا ہے قرآن پاک ماشاءاللہ اللہ پاک اس قرآن پاک کے صدقے اس نیک رمضان کے صدقے اللہ پاک اس بہن کو ہمیشہ خوش رکھے اور اس کی ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں جوڑی اللہ پاک اس کو سلامت رکھیں ہمیشہ اس مجھے حالات میں دلتے ہیں اور ان کے تصیب عشق کرے ہیں جی الحمدللہ یہ کےkarہم ہو چکے ہیں مصالہ جانا کافی ہر تک راڑی ہے پھل کرم ہو رہے آسوین میں اس کی بات ہی گھ Opportunity میں نے مسالے پہ غور کیا ہے اور پکوڑ ہمارا گھیل پہ میں نے غور نہیں کیا اور ابھی جو زیانگرد میں کچھ ہے کہ پہ یہ گرم نہیں ہوا ابھی تک کیا میں نے پکوڑ تو جی آج جو ہمارا پہلا پہر پکوڑوں پہ جلدی بن گیا کیونکہ کہ یہ جی جو ہے نا فل درند ہو سکتا تو جس کے جو سے بید ہی نہیں لگی وہ جو جو جہنا ان کی باری آتی ہے نہانے کی اور ان کو جہنا ہم پہلے نہلا دیتی ہے میں سالہ بلکہ رہی ہے اور سی جو جو ہے نا آج مزے کی بات ہے میں نے کھولے چبھا دی ہے میں نے سالوں کے مئے سالا چال چبھا دی ہے تو اب دونوں طرح سے پاس بھی ہوں میں کھاکا تیک کنا چھے ہم نے ایڈ کر دیا اور ان کو جانا سکے کسے مکس کرتے ہیں اور دو جانا گھی دوبارہ سے آوازیں دینا شروع ہو شکا ہے تو اس میں بھی پکورے وغیرہ دالنا شروع کرتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر اس کو آگ لگ جائے یہ آخری پھر ہے بس پکورے بانگیں سارے سارا پھر لاتے ہیں سارا پھر کیا در مطلب یہ اچھا یہ جی پیاغ والے بھی بناتی ہے دیکھیں یہ ہے نہ پیاغ اس کے بھی پکورے بناتی ہے آپ زیادہ بھی بناتی ہے پکورے ہاں میں خود زیادہ بناتی ہے زیادہ بناتی ہے ہاں تیری مردی آپ کھا ہی ہو رہا کھا جائیں گے پہنسل چھوڑا ابھی جو ہے الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں کمرے کے اندر منشی آج خیر ہے ٹائم تے کوئی آت کہنے لگ دے کیا ٹائم ہو گیا چھے بج کر باقی ہیں بیس منٹ تو ابھی فروٹس وغیرہ لگاو اور یہ چیزیں جو ہے نہ لگائیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ ہیں جی ہمارے مہمان جو زین کی امی کے ساتھ ہے مطلب زین کے مامو مائنڈ کال بنایا تھا ہائے مزہ آگیا تھا تو جا رہا ہے نا کال تو افتاری کے ٹائم ہوگا تو ادھر کال ہمارے ساتھ افتاری نہیں ہوگا آپ کی میری آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں منشی برس برداشت کر رہا ہوں خبر کیا حالات تیری میں آ رہے ہیں ٹھیک نہیں تو تھوڑا پانی لگا لے اوریجنل آئیں گے چلے اللہ خیر کرے گا ماشاءاللہ مامو بھی آگئے جی منشی آج پانی بھی زیادہ بنانا ہے کیونکہ آج ہم بندے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور فروٹس بھی زیادہ کٹنے ہیں ٹھیک ہو گیا پکوڑے بھی سبا نے ماشاءاللہ سے زیادہ بنائے ہیں کھانا سالن روٹی ہر چیز زیادہ بنانی ہے ٹھیک ہے سبو ٹھیک ہے جناب پکوڑے یہ پیاز والے ہیں نا جی اور ماشاءاللہ ساری گھو بھی تا دیکھو کتنی سون ہی بانگی ہے بلکل سبا تی شکل دے رہی ہے جی میں سبا سون ہی ہوں ہیں اندھی گھو بھی سون ہی سبو جی میں تیرا چہرہ ہے نا ویسے گھو بھی کا کلر ہے پیلا پیلا چہرے پر دلو ہے نور ہے نور مزاک نہیں تیرے چہرے پر بڑی چینجیں گے صاف چہرہ ہے مطلب ہاں جی ٹھیک ہے کیسے وہ جواب دے نا ہاں جی ہاں جی آج ہم نے سرگودے والے کی نوبی لیے ہیں اور اس سال جو ہے نا سب سے جو مطلب کنو جو ہوتے تھے نا آج اس سال نہیں ہوئے وہ کنو مطلب کنو نا اس سال جو ہے نا وہ سمیل والے خرابی والے چھوٹے اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں اور منشی نے جو ہے نا پکڑ لیا اس کو دیکھو چھلائی کر رہا ہے کیا بات ہے اوہ کیا دا چھوڑ ہے پانی سٹی انشاء اللہ تو جنا تھی بھا لگ بنیا کئی نقصان تھی بنیا تھوڑا جو خیال کی تک اچھا مجھے 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 پھر پانچ چھے کلو سے کم دانہ ہوتا ہی نہیں ہے واہ جی واہ صدیق آ گیا پکوڑے لینے ہاں وہ نہیں آیا وہ صبح آپ کے نا اببو کا فون آیا ہے آپ کی جو بہن نا سمجھ اس کو نا کتو نے کٹ لیا ہے ہاں تو وہ میں ہاسپیٹر لے کے جا رہا ہوں اس کو ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کی فوری ویکسین جو کتے کے کٹنا کٹتے ہیں نا تو ان کو فوری ویکسین کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر وغیرہ دوسرے بھی نہیں کرتے ان کو سرکاری ہسپیٹل گورنمنٹ ہسپیٹل میں لے کے جانا پڑتا ہے تو میں ابھی ادھر جا رہا ہوں ادھر جا کے نا اس کو جو ہے نا ویکسین وغیرہ کرواتا ہوں آپ جو ہے نا پھر اپنا کام شام کریں مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنایا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جان یہ وہی گاڑی ہے یا چینج کر لیے لیمینیشن کروا دی سوری یعنی کہ لیے دیکھیں ریڈ کلر کا یہ تھا اب سورا بلیک ہو گیا ٹوٹل جو ہے نا بھائی نے آج لیمینیشن کروا دی ہے بائیک کو اور بائیک جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں زین اپنے چھوٹے بھائی کو یہ ہے زین کا چھوٹا بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو ماشاءاللہ اور ایک جو ہے نا وہ زین کی بہن ہے یہ چیزیں لیے چلو اچھا آپ نے بھی لیے نا اس نے بھی لیے چلو وہ یار گاڑی کی چاہ بھی نہیں مل رہی گاڑی کی چاہ بھی دو جلدی نا ویکسین کروانے جاتے ہیں کتوں نے کٹا ہے نا الحمدللہ جی ابھی جو ہے نا ہم سی ٹی پہنچ چکے ہیں باس ابھی ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے قریب ہیں مولوی صاحب ارے ساتھ آگے بیٹھے ہیں اور پیچھے ان کی وائی فائی اور ساتھ میں سمیہ سمیہ ہے نا کتنا کس کتنا کاٹ آپ بہر رہے تھے کپڑے وغیرہ بھی پھار دیئے کتے نے کپڑے بھی پھارے گئے ابھی تک بھی یہ نا اصل میں بچوں کو اب سمجھا سمجھا کے نا یہ سمجھتے نہیں ہے نا اکیلے بھاگ پڑتے ہیں لیکن آپ ان کو پتا چل گیا نا آپ کتے نے کٹا ہے نا اب یہ کچھ عرصہ تو تقریبا نہیں جائیں گے بعد میں بچہ ہے بھول جاتا ہے لیکن فیلال کچھ عرصہ ان کو یاد رہے گا کیونکہ پہلے بھی ہمیں نہیں بتایا جب بے کو آیا تھا ہمارے گھر سے تو ان نے کہا جو میں جہنا گھر جاتا ہوں تو ان کو کہہ رہی تھی جو آپ نہ جاؤ اکیلا تو ہمیں جہنا کتے کٹا ہے بعد میں ہمیں پتا چلا ہے پہلے بھی نہیں بتایا پہلے آئیسے چھوٹ کر کے بے کو پتا تھا اس نے یہ بتایا ہے سمیہ کو کتا کٹا ہے میں نے کہا بے کو کدھر گیا ہے اکیلا تو نہیں گیا پھر آپ کو کول کی ہے میں نے کہا پتا کرو گھر ہے کہ نہیں آپ نے مجھے کول کی میں شہر تھا پھر میں نے گھر سبا کو کول کی اس نے کہا وہ گھر ہے اور وہ ٹھیک ہے مچاللہ ہم بڑے ڈار گئے میں نے کہا یہی دونوں کٹھے تو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر کتے کی جو ہے نا کتے کٹے کٹنے کی ویکسین جو ہے نا وہ ہمیشہ سکاری ہسپٹل گورنمنٹ ہسپٹل میں موجود ہوتی اس کی ویکسین لگتی ہے کتے کا بہت زیادہ جو نا مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی ہم بس ہسپٹل میں پہنچ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو نا ویکسین کرواتے ہیں جو بھی میڈیسان ہے وہ لیتے ہیں اس کے بعد باپسی انشاءاللہ گھر رہا نا شکر ہے کہ زیادہ نہیں کٹا نہیں تو یہ آپ کو پتا ہے بڑا جب بھا جی ہے نا بھا جی کی چھوٹی بھا ہے نا جو آسلم خان کے گھر وہ کام کرتا بھا جی کے گھر کام کرتا انہوں نے چھڑوایا ہے انہوں نے چھڑوایا ہے ہمیں بھاگی تھی دیکھا تو بھاگی تھی اس کو چپڑایا تھا انہوں نے چھڑوایا ہے جو ہو ہی نہ ہوتی تو پتا ہے کیا بلتا اللہ پاک کا خواست کر رہا ہے آپ نے صدقہ بھی دینا ہے صدقہ بھی دینا ہے لازمی صبح دینا جتنا بھی ہو سکے آپ سے خرات کرنی ہے یہ جی ہم پہنچ گئے ابھی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال خان پور تو جی ابھی جو ہے نا ہم نے ویکسین کروا لی یہ جو ہے نا ابھی سوئی ہوئی ہے دو انجیکشن لگائے ہیں انہوں نے ویکسین کی ہے اور چکر آ رہے ہیں چکر آ رہے ہیں تو اس کے بعد نا ابھی مطلب آپ جائیں گے اور جس کے گاپے کتے نے کٹا ہے نا سامبون سے اچھی طرح ہونا ہے آپ نے اور اس کے بعد پھر یاد رکھنا ہے چار طریق کو پھر جانا ہے ویکسین کروانے اور اس کے بعد پھر چار دن بعد آٹھ طریق کو پھر ہم نے جانا ہے تو تین بار جو ہے نا ویکسین ہم نے مکمل کرنی ہے اس کے بعد پھر کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا جو ویکسین نہیں کرواتے نا یہ پھر کبھی نہ کبھی دو سال بعد چار سال بعد دس سال بیس بیس سال بعد بھی یہ بیماری پھر پکڑ لیتی ہے وہی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو بچپن میں کتے نے کٹا ہو یا کسی چیز میں وہ پھر ساری تفصیل طلب کرتے ہیں یہ اس طرح سے ان کا جو ہے نا وہ زہریلا پان اور اس طرح سے ان کی مطلب جراسیم ہوتے ہیں تو اب ہی ہم گھار پہنچنے والے ہیں اور دوسرا ہم صبح آئے تھے آپ کے پاس تو ہم نے کہا آپ پوچھتے ہیں مکان کے بارے میں تو آپ نے کیا سوچا ہے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے اگر دونوں جو نیو گھار بن رہے ہیں نا میرے دو پوشن ہیں آپ نے دونوں رکھنے ہیں نا بڑی فیملی تو آپ دونوں رکھ لیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں انشاءاللہ چلو یہ نو روزے رہے چکے ہیں نا یہ روزے رکھ لیں باقی ابھی اب بھی آپ کو تھوڑا مسئلہ چونٹیوں کا نا تھوڑی دوائی لے لو آپ وہ آپ زمین میں ڈال دو ساری مر جائیں گے اور آئیں گی بھی نہیں تو باقی دونوں جو ہے نا وہ آپ دونوں گھار رکھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ کیونکہ ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن آپ کو اللہ پاک ضرور اپنا گھار دے گا انشاءاللہ تو اس ٹائم پھر رینٹ پہ بھی دے لیں گے کیرائے پہ بھی دیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب جگہ نیو گھر بنا ہوا ہے نا آپ اپنا سمجھ کے اپنا گھر سمجھ کے جو ہے نا اس کی حفاظت کریں گے اس کی دیکھ بھال کریں گے تو جو بندہ کسی اور کو دے دیتا ہے نا تو وہ پھر حفاظت نہیں کرتے نا ابھی دیکھیں ہر چیز اچھے طریقے سے بنوا رہے ہیں نیو چیزیں بنوا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھے ساف ستری جو ہے نا وہ جگہ ہو اور بندہ حفا� عزت بھی کریں تو وہ ایک پوشن جو پچھلا ہے اس میں ابھی جو گرمیاں آ رہی ہیں نا آپ کا پھر بھی گزارا نہیں ہونا یہ آپ پتہے کیا ہے اب میں اگلا پوشن کسی کو دے دوں پچھلا آپ کو دے دوں تو پھر کچھ دن گزرنا ہے پھر آپ کو پریشانی ہو جانی ہے پھر آپ نے کہنا یار اتنی گرمی ہے دھوپ ہے اس سے پہلے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ دونوں گھاری رکھ لو جب انشاءاللہ اللہ پک آپ کو گھار دے گا پھر اس کے بعد میں کسی اور کو پھر میں قرائے پہ دے دوں گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ سوچ لیں پھر آپ نے کہا نا ابھی ہم نے سوچنا ہے بن جائیں پھر ابھی تقریبا یہ ہفتے اتوار تک مکمل ہو جائیں گے بجلی کی ویرنگ بھی اور گھر بھی ہفتے اتوار تک بس عید گزار کے نا ہم پھر سیفٹ ہوں گے انشاءاللہ صحیح ہے تو سمان سیٹنگ کریں گے ابھی کوئی بیٹھ تو نہیں رہا نا آپ ہی تو کوئی نہیں بیٹھ رہا پھر سمان ایک پوشن میں ہم سیٹنگ کریں گے دیکھیں گے اگر ہماری جگہ پوری ہو جائے گی تو ہم ایک لیں گے اگر کام ہوگی تو دونوں لے لے لیں گے صحیح ہے آہ ٹھیک ہے انشاءاللہ زنگی تو گزار نہیں ہے نا اچھی زنگی گزاریں اچھی جگہ ہو آپ یہی سوچ کر رہے تھے نا کہ یار ادھر بجلی ہوگی ہر چیز ہوگی سہولتیں ہوں گی تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے سہن پکتے کمرے پکتے ٹوٹل آپ کو نیو جگہ جو ہے نا وہ مل جائے گی جس میں آپ جو مرضی چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور اتنی سکون کی زنگی گزار سکتے ہیں نا جس کی انتہا نہیں دوسرا مسجد بھی ساتھ ہے نماز مسجد بلکل ساتھ ہو گئی آپ کی تو یہ بھی نماز دیکھیں آپ سکون سے پڑھتے ہیں کیونکہ ساتھ میں مسجد ہے یہ دیکھیں نا وہ سامنے میرا گھر ہے یہ ساتھ میں یہ مسجد ہے وہ نمبردار جا رہے ہیں وہ نمبردار جا رہے ہیں اور یہ والی مسجد ہے دیکھیں اور یہ والی اس والی گلی میں یہ سامنے جو ہے نا میرے پوزیشن یہ گھر بان رہے ہیں یہ مسجد ہو گئی ہے بلکل ساتھ ساتھ ہے نمبردار ابھی نماز پڑھنے آ رہا ہے ماشاءاللہ عشاء والی نماز پڑھنے آ رہا ہے ترابیہ پڑھنے آ رہا ہے ہاں ہم بھی ابھی باس انشاءاللہ روانہ ہوتے ہیں انشاءاللہ گاڑی کھڑی کار کے پھر ہم آئے گے ترابیاں پڑھنے کے لئے میرے شاہل آپ کے ابو جان بھی چلے گئے ہوں گے میرے ابو جان بھی چلے گئے ہوں گے وہ تہل روز آفتار کر کے پھر ادھر ہی آ جاتے ہیں پھر قرآن تلاوت کرتے بیٹھے ہیں پھر ترابیاں پڑھ کے بعد میں سوٹے ہیں صحیح ہو گیا الحمدللہ جی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جی گھار کیسی ہو صبح بنا لی روٹی وغیرہ اور سارے چیزیں کمپلیٹ کر لیں صحیح ہو گیا چلے جی میں وہ کروا آئے ہوں جو بھی علاج تھا سارا ہسپیٹل میں ٹوٹل جو جو چیزیں ساری میں کوئی خطر والی بات تو نہیں ہے نا نہیں ویکسین ہو جاتی ہے پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ویکسین جو نہیں کرواتا نا وہ چاہے نوجوان مطلب چالیس سال کا بھی ہو جاتا ہے دو سال میں بھی اگر اس کو کتا کٹا ہے چالیس سال بعد بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے یہ چیز ہوتی ہے جرسیم ہوتے ہیں گندے تو پھر اس لیے نا ہم نے کا ویکسین لازمی کروانی ہوتی ہے چلیں جی ابھی جو ہے نا چلتے ہیں ادھر امی جان جو ہے نا پتہ نہیں کیا کھا رہی ہے مانی کھا رہی ہے اس پاک کھا رہا ہے بس منگتا ہے کھاتا نہیں دودھ بنا لیا اپنا ابھی یہ والا دودھ رکھ رہی ہو صحیح ہے چلو ادھر رکھ دو یہ والی فرید چال رہی ہے کیا یہ تو بند ہے کیا کہا سبا یہ حسن جانی دیدھو سپا کے زہرمینڈک کو اوہ نا کاریار زہریلی ہوتی ہیں حسن حسن دیدھ کو نہ پکڑ اوہ یہ کہتا ہے میں پکڑ کے رہوں گا یہ دیکھیں یہ ہے دیدھ اور یہ ہے حسن جانی حسن ہے کیا ہے ڈیٹھے ہاں 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 امی ابو نے کھا لی روٹی کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے کہتے ہیں فری کھڑا ہوں کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے شہری افتاری کے بعد انسان کا تھوڑا تھوڑا روح ہوتا رہتا تھا تھوڑا تھوڑا کھاتا رہا ہے یا کدام نہیں کھا سکتا بندہ یا کدام نہیں کھا سکتا پیٹ ایسے ہو جاتا ہے اب یہ ایسے کر کے کھا لیں اور دیکھوں گا اے بطن جی پیارے بین بھائیو کافی کومنٹس آ رہے تھے گھر کے حوالے سے جو آپ نے کیا کرتا ہے سبکہ ہمیں بہت زیادہ پریشان ہے میں نے کھا جی انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو بھی پریشانی کرتا ہوں ہماری جتنی بھی فیملی ہے نا میری سب یہی کوشش ہوتی ہے کوئی بھی پریشان نہ ہو کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے پریشان نہیں ہے اس کے لئے ہمارے پرو کوشش کرتا ہوں اور ہم نے جو بھی سوچ ہے آپ سب نے سونا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں گھار جو ہم نیو بنوا رہے ہیں دونوں گھار ہی صبح کے امیروں کو بکتے ہیں میں نے ابھی ان کو کہا ہے میں نے کہا آپ دونوں رکھ لو سکون کی زندگی بسا کرو بس دعائیں کیا کرو ہمارے لئے اللہ پاک ہمیں اسلامت رکھے ہماری جوڑی کو اسلامت رکھے اور ایسے ہی ہم ہمیشہ رکھی کرتے رہیں اور ایسے جو بھی پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو فتر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہتر کرے گا باقی جو ہوتا ہے منظورِ خدا ہوتا ہے انہوں کا پھر بھی سوچتے ہیں سمان سمان رکھیں گے ہمیں اگر دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرا کوشن ہے کسی کو دے دینگا چلو آپ کو کرایہ ملتا رہے گا میں نے کہا چار پانچ ہزار کرایہ ہوتا ہے تو میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ رکھ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کسی کو دوں گا پانچ ہزار مجھے کرایہ ملے گا مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کرایا ہو کوئی لاکھ رکھیں ملتا ہو یا پھر بھی کوئی بات ہو میں نے کہا پیسوں کو٪ی ادیار دی جائی جاتی جب بندہ پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی کو دیکھنا چاہیے تو میں نے کہا آپ رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کرائے کا مسئلہ ہے نہ ہی آپ کو اپنی دھر کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ جب اللہ پاک ان کو دے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کرائے پہ بھی دے لیں گے تو آپ کچھ کر دیں گے تو آپ ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں ہمیں تو ہمیں یاد رکھیں پاکستان زندہ بہت سابن بھائی زندہ بہت